ہمیں ہی اور قریش کے مطالبے پر قل یا ایوہ القافرون تو اس طرح سے کہ کفار نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے اس دین میں کوئی نرمی برتیں ہم سے تو ہم اپنے رویے میں بھی نرمی لائیں گے ودو اللہ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں یا انہوں نے چاہا کہ لو تدہن فیدہنون اگر آپ نرم رکھیں اپنا رویہ دہن کہتے ہیں تیل کو اور تیل مالش کے لیے اور تیل اس پہ عمال ہوتا ہے کسی چیز کے ملائم کرنے کے لیے تو یہ کہتے ہیں ودو لو تدہنو اگر آپ تیل یعنی اپنے رویے میں نرمی پیدا کریں فیدہنون تو وہ بھی اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں گے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ انہیں کہ یہ لکم دینکم تمہیں تمہارا دین ولیہ دین اور جس دین کی دعوت دے کے میں اٹھا ہوں میں اس سے بالکل نہیں ہٹوں گا اور دوسرا کل جو تھا وہ اس وقت جب انہوں نے کہا کہ انسب لنا ربک اپنے پردگار کا جس کی تم دعوت دیتے ہو نہ سب بیان کرو کہ اس کا باپ کون ہے اس کا دادا کون ہے کون کہاں سے آیا ہے کس کی اولاد ہے تو اللہ نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنم شدہ ہے اور تیسرا اور چوتھا کل یہ دونوں نازل ہوئے گیارہ آیات ہیں ان میں اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ چاروں کل ہر مسلمان کو پڑھنے چاہیئے ہر مسلمان کو پڑھنے چاہیئے